ملکار جن کھڑگے کی بات کرے تو وہ اپنے پرتیاشی کی تلنا پربو رام سے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جانجگیر پہچے ہوئے تھے وہاں پر سبھا کو سمبودت کیا اور آخر میں اپنے جو پرتیاشی ہیں ان سے پوچھا کیا آپ کا نیام کیا ہے انہوں نے کہا شیف ڈہریہ تو بولے کی آپ تو رام کا مقابلہ کر سکتے ہیں میں بھی رام کا مقابلہ کر سکتا ہوں کیونکہ میرا رام ملکار جن ہے اور میرے نام سے ایک لنگ بھی ہے تو بہت یہ حسی بزاگ کے انداز میں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کو لے کر بی جے پی لگاتار حملہ وار ہے کیا آخر کار جو رام کا نہیں ہوا وہ جنتہ کا کیسے ہو سکتا ہے اور بی جے پی اسی مدے کو لے کر جنتہ کے بیچ میں جا رہی ہے اور اب سوال پوچھ رہی ہے کٹاکش کر رہی ہے گڑ بندن پر کانگرس پارٹی پر ملکار جن کھڑ گیا اور آہل گاندی کی ان ٹپڑیوں پر کہ آخر کار جو بار بار رام کو اپمانت کرتے ہیں جو بار بار رام کے نام سے لوگوں کو بھرامک طریقے سے ان کے سامنے اپنی باتیں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں گلٹ ٹپڑیاں کرتے ہیں اگر درابدی مرمو کی راشمتی کی بات کریں اس کو لے کر راہل گاندی جس طریقے کی ٹپڑیاں یہاں پر کر رہے ہیں کہ ان کو اس لئے شامل نہیں کیا گیا ان گھاتن میں کیونکہ وہ ایک ایسے سماعت سے آتی ہے اس وجہ سے ان کو شامل نہیں کیا گیا جس پر آپ نے دیکھا کہ رام مندیر کے طرف سے ہی جو ٹرسٹی ہیں انہوں نے چمپت رائے نصاف طور پر اس کو ڈینائی کیا بلکل یہاں پر جتنے بھی آروپ تھے وہ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں بہت بہت شکریہ شکریہ تمام جانکاری کے لیے تو لگاتار سوال گئے ہوئے اٹھ رائے کہ آخر کونگریس اس طرح کے بھامک بیان کیوں دے رہی ہے اور اب ایک بھامک ویڈیو بھی جاری کیا گیا تھا کونگریس کی طرف سے اب اس ماملے میں ایکشن بھی لیا جایا دراصل امشاہت کی ویڈیو شیئر کیا گیا تھا اور تیلنگانہ کے سیم ریونت ریڈی نے خود یہ ویڈیو شیئر کیا تھا اس ماملے میں اب ایکشن لیا گیا ہے اور دلی پولیس نے ریونت ریڈی کو پوشتاج کیلئے بلایا ہے انہیں نوٹس بھیجا گیا ہے اور اب تک آسام سے ایک گجرات سے دو کونگریس اور آپ سے جڑے آروپیوں کے ساتھ یہاں پر تار جڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو دو لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے جہاں ابھی تک تو گریپنٹری اب اچھا کے فیک ویڈیو ماملے پر لگاتار ایکشن جاری ہے آسام اور گجرات سے آروپیوں کی گرفتاری بھی ہوئی ہے کئی سندگیدوں کو سمن بھی بھیجا جا چکا ہے اب اس فیک ویڈیو ماملے میں اب آپ بھی پارٹی اور کونگریس کا کنیکشن بھی نکلا ہے یہ ریپورٹ آپ کو دیکھاتے ہیں کونگریس پارٹی اس جوپ دھلا کر جنتہ کے بیچ میں بھرانتی پیدا کرنا چاہتے ہیں تیلنگانا کے سیم ریونت ریڈی کی مشکلیں بڑھ چکی ہیں کیونکہ ریونت ریڈی نے ریونت ریمت شاہ کا وہ ویڈیو سرپولیٹ کر دیا جو پونی طرح سے فیک ہے اور اس لئے آج وہ دلی طلب کیے گئے ہیں جس کا نوٹیس انہیں 29 سپریل کو ہی بھیجا جا چکا تھا لیکن فلحال بات ایکشن کی امیت شاہ کے فیک ایڈیٹیڈ ویڈیو وائرل ماملے کو لے کر تابڑ توڑ ایکشن جاری ہے اسم سے لے کر احمد آباد تک گرفتاریاں کی جا رہی ہیں جس گتار کونگریس سے لے کر آم آدمی پارٹی تک جوڑتے دکھائی دے رہے ہیں اس فیک ویڈیو ماملے میں دلی پولیس آٹھ راجیوں میں کاروائی کر رہی ہے اب تک اسم سے ایک اور گجرات سے دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جس میں ایک کونگریس ویدھائک جگنیش میوانی کا پی اے سدیش ہے اور ایک آپ کارکرتہ آر بھی باریا بتایا جا رہا ہے دو فیس بک پروفائل سے ایک ویڈیو شیئر کیا گیا تھا جس میں ماننیا کیندیا گھرومنتری کا ایڈیٹیڈ ویڈیو ان کی صبح میں جو نے سپیچ دی تھی اس کا ایڈیٹیڈ ویڈیو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پروفائل سے شیئر کیا گیا تھا اس کو زیادہ انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے اس میں پھر ہم نے ایک ایڈیو نوڈی ہے جس میں سیکشن 505A 1B 469 1753A اور آئیٹی آکٹ کے ہیٹر یہ گنا نوڈا ہے اس میں مکھے دو آر اوپی ہیں جن کی دو فیس بک پروفائلز تھی ایک فیس بک پروفائل ستیش بھائی وانسولہ کے نام سے تھی اور دوسری فیس بک پروفائل آر بی باریا کے نام سے تھی یہ دو مکھے آر اوپی ہیں وہ ان کی ہم نے کل ارسٹ کیا ہے اور آگے کی جانچ کر رہے ہیں اتنا ہی نہیں ریلی پولیس کی آئی ایف ایسو یونٹ نے آٹھ راجیوں کے 16 لوگوں کو سمن کیا ہے جن میں سب سے بڑا نام تیلنگانہ کے سی ایم ریونت ریڈی کا ہے ریونت ریڈی کو پردیش ادھکش کے طور پر نوڈیس بھیجا گیا ہے سی آر پی سی کی 160 191 کے تحت یہ نوڈیس بھیجا گیا اس نوڈیس کے اوہیلنا نہیں کی جا سکتی ہے ریونت ریڈی یا ان کے پرتی نیدھی کو پیش ہونا ہی ہوگا پولیس نے سبھی کو سمبندھت دستاویز اور سبوت کے طور پر electronic device, mobile اور لیپ ٹاپ لانے کو کہا ہے وہیں گریہ منتری کے فیک ایڈیٹیڈ ویڈیو کے وائرن ہونے اوڑے کر بیجی پی لگاتار حملہ بر ہے فکر ایمنتری مدشاہ نے پریس کانفرنس کر دونوں ویڈیوز کو میڈیا کے سامنے رکھا اور کہا کہ ان کی حتاشہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ چنو میں فیک ویڈیوز کا سہارہ لے رہے ہیں ان کی حتاشہ نیراسہ اس طر پر پہنچ گئی ہے کہ انہوں نے میرا اور کچھ باجپا نیتاؤں کا فیک ویڈیو بنا کر سب کے بیچ میں ساروزنک کی مکہ منتری پردیش سدھیاکس اس تقصہ کے ویکتیوں نے بھی اس فیک ویڈیو کو فورورڈ کرنے کا کام دیا اب پسٹ ہو چکا ہے سو بھاگیا سے میں جو بولا تھا اس کا بھی ریکورڈنگ ہوا تھا تو وہ ریکورڈ ہم نے سب کے سامنے رکھا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا اور آج کانگریس پارٹی کے پرموکھ لیتا کریمینل آفینس کو فیس کرے ظاہر ہے دو چرنوں کے مدان کے بعد جس طریقے سے چنو میں گریمنتر شاہ کے ایڈیٹیٹ ویڈیو کا استعمال کیا جا رہا ہے اس سے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ کیا ویپکش اب فیک ایڈیٹیٹ ویڈیو کی سہارے چنو جیتنے کی سطر پڑھا گیا ہے شورو رپورٹ رپبلک بھارت اور جتن ہمارے سے ہوگی اس خبر پر ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں جتن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس اسطر تک راجنیتی آ چکی ہے کہ خود کو بڑھا چرہ کر پھیج کرنا اور ہتاشا میں فیک ویڈیو شیئر کرنا وہ بھی تیلنگانہ کے مکہ منتری نے یہ ویڈیو شیئر کیا ہے اور فیلحال کیا کچھ اپڈیٹ آج بلکل دیکھیں آج تیلنگانہ کے مکہ منتری کو دلی طلب کیا گیا ہے آئی ایف ایس او یونٹ جو کی سائیبر سل کی دلی پولیس کی یونٹ ہے انہوں نے نوٹیس بھیا تھا اور آج صوبہ تقریباً ساڑھے دس پجے کیلئے طلب کیا گیا ہے ابھی تک کوئی ایسی جانکاری نہیں ہے کہ سی ایم خود یہاں پر پہنچ رہے ہیں یا اپنا وکیل بیجیں گے یا کسی بھی طریقے سے ان کا ریپلائی آئے گا لیکن دلی پولیس کی سپیشل سل کا ساب طور پر کہنا ہے کہ تیلنگانہ کے سی ایم کو بطور تیلنگانہ کانگریس پریزیڈنٹ کی طور پر جو نوٹیس ہے وہ دیا گیا نوٹیس سی آر پی سی کی نائن ٹی ون کا دیا گیا جس کے اندر ان کو ان کے پاس جو الیکٹرونک گیجٹس ہے وہ لے کر آنے ہوں گے اور اس سبھی الیکٹرونک گیجٹس کی بھی سائبر سل اس پورے ماملے میں جاج کرے گی تیلنگانہ سی ایم کے علاوہ سولہ اور لوگ ہیں جن کو اس ماملے میں نوٹیس دیا گیا جس میں یو پی کے بھی لوگ ہیں ڈلی سے بھی کچھ لوگ ہیں اور یہ سبھی لوگ کسی نہ کسی راجنیتک پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں سورسز کا ساب طور پر کہنا ہے کہ یو پی میں جن دو لوگوں کو نوٹیس دیا گیا ہے وہ سماجوادی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ایڈیٹڈ ویڈیو کو کہیں نہ کہیں شیئر کیا تھا ری ٹویٹ کیا تھا اور اس ماملے میں سوشل میڈیا ایکس سے بھی ڈلی پولیس کی سپیشل سیل جانکاری جھوٹا رہی ہے تاکہ یہ پتہ کیا جا سکے کہ یہ سب سے پہلے ایڈیٹڈ ویڈیو کس کے دوارہ پوسٹ کیا گیا تھا حالانکہ سل کا کہنا ہے کہ اس پورے ماملے کی جاج گمبیرتا سے کی جا رہی ہے جن لوگوں کو نوٹس دیا گیا ان کے سیٹمنٹ کے ادار پر آگے کاروائی کی جائے گی جیتن گمبیرتا سے جانچ کی جارہے ہو کیر جانی بھی چاہیے کیونکہ فیک ویڈیو اس طریقے سے راجنیتی میں انٹری فیک ویڈیو کی بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے بہت ہی شکریہ فیلال ہمارے صاحب جوڑنے کے لیے آگے دیکھیں گے دو منٹ میں بھارت